اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اکرامی یوتو ناد علی کی بہت سارے فوائد ہیں اور الحمدللہ ان سے بزرگان دین صوفیہ اکرام نے بہت سارے فوائد یعنی اس ناد علی سے ان تمام نے بہت فائدہ اٹھایا ہے اور لوگوں نے بھی الحمدللہ بہت سارے اس کو پڑھ کر کے بہت سارے فائدے اٹھائے ہیں اور اس کے پڑھنے سے الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صدق تفائل میں اللہ تعالیٰ نیتوں کے اعتبار سے لوگوں کو جو چیز جس نیت سے پڑھی جاتی ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ ہم کو اسی سے فائدہ ہوتا ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صدق تفائل میں ہمیں دنیا میں بھلائی نصیب فرماتا ہے اور الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ضرور بھلائی نصیب کرے گا ناد علی جو ہے یہ میں آپ کے سامنے اس کے جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے کچھ فوائد ذکری کیے گئے ہیں یہ ناد علی سب سے پہلے میں بتا دوں کہ ناد علی ہے کیا تو ناد علی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر الاجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کل ہم من وغم من سینجلی بنبوتکا یا رسول اللہ و بی ولایتکا یا علی یا علی یا علی یہ پوری دعا ہے ناد علی اس کے پڑھنے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بڑی سے بڑی مہم اور دشواری میں پڑ جائے یعنی بہت سخت اس کو پریشانی لاحق ہو جائے اور اس کے لیے کوئی راستہ نکلنے کا بظاہر نظر نہ آ رہا ہو تو صوفیہ اکرام کا یہ آزمایا ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر اس دعا کو جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ناد علی یا مظہر لجائے بے الاخری اس دعا کو روزانہ اکتالیس بار پڑھے فوٹی ون ٹائم تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد وہ دشواری اور پریشانیوں سے وہ نجات پا لے گا خیال رہے کہ اکتالیس بار پڑھنا ہے اس کو جو پریشانی ہے آپ کی اس پریشانی کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا ہے اور اس کے بعد اکتالیس بار اگر اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد آپ کو وہ پریشانی سے دوری حاصل ہو جائے گی دوسرا فائدہ یہ ہے اس کا کہ اگر کوئی شخص کسی مقصد کو حاصل کرنا ہو یعنی نیک مقصد ایسا نہیں کہ برا مقصد کے لئے بھی آپ پڑھیں گے برے مقصد کے لئے پڑھیں گے تو آپ پڑھ ہی نہیں سکیں گے یا آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اگر کوئی شخص مقصد کے حصول کرنا چاہتا ہے تو اس کو 66 یعنی 66 مرتبہ ہر روز وہ پڑھتا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ہی دن گزریں گے کہ جس مقصد کے لئے وہ پڑھ رہا ہے وہ مقصد اس کو حاصل ہو جائے گا تیسرا فائدہ یہ ہے اس کا کہ اگر کوئی شخص زندگی سے مایوس ہو چکا ہے بیماریوں میں مقتلع ہے اب اس کو ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے کہ اب اس کی زندگی کیا ہے بچنے والی نہیں ہے تو اگر وہ زندگی سے مایوس ہو چکا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ اس کو یاد کر لے اور روزانہ سات مرتبہ بارش کے پانی پر دم کر کے اس کو پلاتا رہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسی بیماری جو بلکل زندگی سے مایوس کر دے تو اگر روزانہ سات مرتبہ بارش کے پانی پر اس کو دم کر کے پلائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد وہ مریض صحتیاب ہو جائے گا اور وہ شفا پا لے گا چوتھے فائدے اس دعا کے پڑھنے کے یہ ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں جن ہے آسیب ہے یا کوئی شخص گھر میں نہیں بلکہ کسی کے کوئی شخص متاثر ہے جن اور آسیب وغیرے سے جادو وغیرے سے تو اس کو یہ کرے کہ پندرہ مرتبہ پانی پر اس کو پڑھ کر دم کرے اور دم کرنے کے بعد اگر گھر میں جننات وغیرے کا اثر دکھ رہا ہے ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں جننات وغیرے کا اثر ہے تو پندرہ مرتبہ پڑھ کر کے روزانہ اس گھر میں پانی پر دم کرے اور پانی پر دم کرنے کے بعد اس کو کیا ہے پورے گھر میں چھیٹا مارے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اگر گھر میں جننات ہے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ گھر کے جننات بھی بھاگ جائیں گے اور اگر کسی کے کوئی شخص متاثر ہے جنو آسیب سے تو اس کو چھیٹا بھی مارے پورے چہرے پہ اور اس کو یہ پانی پلاتا بھی جائے انشاءاللہ بہت جلد اس کے جو متاثر ہے جننات وغیرے سے وہ جننات وغیرے سے ختم ہو جائے گا اس سے جننات پانچمہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ کوئی شخص ہمارا دشمن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے ہم سے مل جائے محبت کرنے لگے تو اس کے لیے یہ ہے کہ 47 مرتبہ اپنے ہاتھوں پر دم کرے 47 بار ہاتھوں پر یہ پڑھ کر کے دم کرے اور اس ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد اس ہاتھ کو پورے جسم پر پھیر لیا کرے اور جو ہمارا دشمن ہے اس کے سامنے جائے یا کوئی ایسا شخص ہے جس کو ہمیں مطیع کرنا ہے فرماوردار بنانا ہے کوئی حاکم ہے ہمارا دشمن ہے ہمارا کام نہیں کر رہا ہے تو 47 مرتبہ ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لے اس کے بعد اس کے سامنے جائے اور اس سے گفتگو کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ شخص جو ہے وہ آپ کا مطیع ہو جائے گا اور آپ سے وہ محبت کرنے لگے گا یہ چھٹی چیز چھٹے فائدے یہ ہیں اس کے کہ کیسی ہی تکلیف ہو کیسا ہو رنج و گم ہو کتنی بھی بڑی تکلیف ہو تو اس کو کیا ہو ایک ہزار بار روزانہ باتحارت پڑے یعنی وضو کر کے اچھی خوشبو لگا کر پاک صاحب کپڑا پہن کر بیٹھ کر ایک ہزار مرتبہ اس کا برد کرے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی پریشانی ہے جو بھی غم ہے وہ آپ کے دور ہو جائیں گے ساتھ میں فائدے اس ناد علی پڑھنے کے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کوئی کو یعنی کوئی شخص ہے کوئی شخص کو آپ پیغام لے کر بھیجے اور یہ آپ کو یقین ہو اور آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ پتہ نہیں میرا پیغام منظور ہوگا یا نہیں ہوگا تو چکے سے تین بار پڑھ کر جس شخص کو آپ پیغام لے کر بھیج رہے ہیں اس کے کان میں تین بار پڑھ کر دم کر دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ شخص جو آئے آپ کا جو پیغام لے کر جا رہا ہے وہ کامیاب ہو کر لوٹے گا آٹھ میں فائدے اس کے یہ ہیں کہ اگر کسی شخص پر توحمت لگائے یعنی کوئی شخص ہے جس پر کیا ہے توحمت لگی ہو یا کوئی ملزم الزام میں پکڑا گیا ہو وہ گناہ نہیں کیا لیکن کیا ہے اس پر الزام لگایا گیا اور وہ ملزم الزام میں پکڑا گیا ہو تو اب اگر اس وہ الزام سے یا اس توحمت سے بچنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے چالیس مرتبہ ہر روز پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اس پر الزام لگا ہے یا اس پر جو توحمت لگی ہے وہ توحمت سے وہ کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا چھوٹ جائے گا نومے فائدے اس کے یہ ہیں کہ اگر کہیں سے کسی بات کا یا خط وغیرہ کا جواب مگانا ہے تو روزانہ تو نماز سے پہلے عشاء کی نماز سے پہلے یعنی جواب مگانا ہے یا کوئی پیغام مگانا ہے پیغام نہیں آرہا ہے تو عشاء کی نماز سے پہلے جس طرف سے آپ کو پیغام مگانا ہے اس طرف مو کر کے پین سٹھ مرتبہ سکسٹی فائب بار پڑھ کر دم کر لیا کرے انشاءاللہ تبارک و تعالی تین روز میں جواب آئے گا یا کوئی خبر آپ کے پاس اس کی طرف سے آ جائیں دسما فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دولت چاہتا ہے عزت چاہتا ہے تو ایک اکیون مرتبہ روزانہ اکیون اکیانوے نائنٹی ون مرتبہ روزانہ فجر کے بعد پڑھ لیا کرے چند روز میں کچھ نہ کچھ اس کے پاس آ جائے گا اور اس کو چاہیے کہ اگر یہ شخص پوری زندگی اس چیز کی پابندی کر لے تو وہ کیا کرے گے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی اور لوگوں کے سامنے اس کی عزت بھی ہوگی تقریم بھی ہوگی لوگ اس کو عزت کریں گے تقریم کریں گے لوگوں کے سامنے اس کا مقام بڑھے گا اور وہ اللہ کے نزدیک بھی باعزت کہلائے گا گیارمہ فائدہ یہ ہے اس کا کہ اگر اس کو اور زیادہ دولت چاہیے تو یہ تو 91 ٹائم پڑھنے سے مطلب مل جائے گا لیکن اگر اور زلدی چاہیے اس کو کہ دولت اس کے پاس نہیں ہے کچھ بھی پیسے وغیرہ نہیں ہے پریشان پریشان ہے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو اس کو چاہیے کہ پانس سو مرتبہ کیا کرے عشاء کی نماز سے پہلے اگدم معین کر لے وقت کہ مجھے روزانہ اسی میں پڑھنا ہے تو پانس سو مرتبہ ایک مسلح بچھا کر عشاء کی نماز سے پہلے کیا کرے وہ پانس سو مرتبہ پڑھے بہت جلد وہ کیا ہے اس سے کامیابی حاصل ہو اس کا بارمہ فائدہ یہ ہے کہ دشمن کو کیا ہے آپ کا فرما بردار ہو جائے تیرمہ فائدہ نادے علی پڑھنے کا یہ ہے کہ کسی مہم کو اگر جلد آسان کرنا ہو یعنی کوئی آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ مجھے کیا ہے یہ کام کرنا ہے اور اس کو آپ کیا ہے بہت جلد سوچتے ہیں کہ ہمارے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے تو نماز حاجت کی نیت سے یعنی دو رکات نفل نماز حاجت نماز کی اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کی میں نے دو رکات نماز حاجت نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ یہ نیت کر کے آپ ہاتھ باندھ لیں اور نماز حاجت کی نیت کر کے ہر رکات میں پہلی رکات میں تین بار اور دوسری رکات میں بھی تین بار اس کے بعد تین بار سور اخلاص اور سور اخلاص بھی تین بار پڑھے اور اس کا سواب حضرت علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ القریم کو بخش اس کے بعد ستر بار یہ ناد علی مظہر الاجائب تجد ہو اون لک فی نوائب کل ہم من وغم سینجلی بن ابو وطیق یا رسول اللہ و بی ولایت یا علی یا علی یا علی ستر بار پڑھے انشاءاللہ تبارک وطالہ اسی دن کامیاب ہو اگر اس دن کامیاب نہ ہوگا تو ورنہ تین دن یہ عمل کرے انشاءاللہ تین دن کے اندر یہ ضرور کامیابی کو پہنچ جائے گا چودمی بات فائدہ یہ ہے اس کے دشمن اور جو ہمارا دشمن ہے ہمارا بدخواہ ہے اس کی زبان بند کرنے کی نیت سے بھی نماز کے بعد دس بار پڑھ لیا کرے انشاءاللہ جو آپ کے دشمن ہیں جو آپ کے بدخواہ ہیں اس کی بھی زبان بند ہو جائے گی اور آپ بہت عزت و احترام سے انشاءاللہ زندگی بسر کریں پندرمی فائدے اس کے یہ ہیں کہ حضور پرنور سید سید الرسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیدار کرنے کے لئے اس تحارت کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر دروش شریف سو سو مرتبہ پڑھے اس کے بعد پانس سو مرتبہ ناد علی پڑھے اور باوزو سو جائے انشاءاللہ العزیز اسی شب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ضرور ہوگا تو اتنے جو ناد علی جو میں آپ کے سامنے بتایا ہے اس میں یہ بات کا خیال رکھ ہے کہ ہر چیز پڑھنے سے پہلے کم سے کم تین سات نو گیارہ کتنا بھی ہو آپ اس کو کیا ہے ہر ناد علی کے پہلے اول آخر دروش شریف ضرور پڑھ لیا کریں اس سے آپ کو فائدہ بناتے ہیں تو اگر جلدی فائدہ لینا ہو تو اس کے تعویزات بھی بنا کر چاندی کے کوئی چیز میں کندہ کرا کر اپنے پاس رکھیں اور جب پڑھیں تو اس تعویزات کو سامنے رکھیں اس سے زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا تو یہ تو ناد علی کے فوائد ہیں اب بہت سارے لوگ کیا ہے اس پہ اعتراض کریں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو ایک چیز میں آپ کو آخری میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالہ نے اپنے ولیوں کو قوت وطاقت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے ولی اپنی اللہ کی دی ہوئی طاقت کی بنیاد پر وہ لوگوں کی امیداد کا کچھ نہ کچھ ذریعہ عطا کرتے ہیں نبی کریم نے فرمایا جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کا مددگار ہے اور یہ نادے علی جو ہے یہ ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کس کے وسیلے سے حضرت علی رضی عنہ کے وسیلے سے تو اگر ہم حضرت علی جس کو اللہ رسول نے مولا کہا ہو حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ اور خلفہ راشدین نے مولا کہا ہو اگر ان کے وسیلے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو ہمیں تو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کے اعتبار میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے عزت ہے رسول کے لیے عزت ہے اور نیک مومن کے لیے عزت ہے اور نیک مومن کون ہے یہی صوفیہ اور صلحہ ہیں اسی لیے اس پہ اگر کوئی شخص اعتراض کر رہا ہے تو پہلے انہیں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ دعا میں کیا وسیلہ پالا ہو وہ ذات جس کو نبی نے اپنے بستر پر سلایا ہو وہ ذات جس کی پیدائش کعبہ میں ہوئی ہو وہ ذات جو تلوار اٹھا لیں تو جنگ خیبر کو فتح کر دیں وہ ذات جس کو آب کوسر پلانے کے وقت نبی نے اپنے ساتھ رکھا ہو اس ذات کا وسیلہ آپ اس لیے سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہوں السلام